گرمی کے موسم میں میں بریفلی کمنٹ کروں گا جو ہے وہ کل کا جو فیصلہ سپریم کورٹ کا ہے میں نے اس پہ ٹویٹ بھی کیا تھا کل ایک مخصوص رسا لیکن میں تھوڑا سا اس فیصلے کے جو خد و خال ہیں اس پہ کمنٹ کروں گا سب سے پہلی بات یہ تو یہ ہے کہ ہمارے آئین جو ہے نا وہ مختلف جو کام ہیں یا مختلف جو فرائض ہیں آئین کے نیچے بڑے کلیرلی ڈیفائنڈ ہیں کہ وہ کس کے ذمہ ہیں کون سے اداروں کے ذمہ ہیں اور آئین کی جو تشریح ہے وہ ڈیفرنٹلی اس کی انٹرپٹیشن جو ہے یا اس کا جو اطلاق ہے وہ تو عدلیہ کر سکتی ہے لیکن آئین کی جو ری رائٹ کرنا جو ہے وہ عدلیہ کا کام نہیں ہے وہ جب بھی ری رائٹ کرنے کی ضرورت پیش آئے تو اس میں پارلیمنٹ ایک ایسا آدارہ ہے جو جو ممبا ہے یا برچ پلیس ہے وہ آئین کی آئین وہیں سے بنا وہیں سے اس میں ترامیم ہوئی اور آئیندہ بھی انشاءاللہ تعالی یہی پروسس جو ہے یہ ایک آئینی پروسس جو ہے یہی جاری اور سائی رہے گا کل کا فیصلہ جو ہے میں میری دانست میں جو ہے میری ہمبل رائے میں جو ہے وہ آئینی فیصلہ نہیں تھا اس میں سیاسی مزمرات جو تھے وہ بڑے واضح نظر آ رہے تھے کہ جو سائل ہی نہیں ہیں جو ان کے دروازہ ہی نہیں کسی نے آکے کھٹ کھٹایا انصاف کے لیے آپ ان کو انصاف دے رہے ہیں ان کو رلیف دے رہے ہیں یہ ایک ایسا جو میں سمجھتا ہوں کہ دو ملین سے زیادہ جو ہے سائل موجود ہیں جو اس وقت ہماری عدلیہ کے سامنے ہیں لوڑ جوڈیشری سے لے کے جو اعلیٰ ترین جوڈیشری ہے وہاں تک شاید میرا میں اس سے بھی زیادہ ہوں اور ان کو انصاف نہیں مل رہا وہ لوگ جو ہیں وہ ان کے فوکس میں یا ان کے ان کو وہ لوگ جو ہیں وہ نظر نہیں آتے وہ سائل جو ہیں ان کو سائل کنسیڈر بھی نہیں کیا جا سکتا کہہ کے سال سے لوگ پھانسی لگ گئے ہیں انصاف بعد میں ہوا ہے اور ایک سو چوتیسویں نمبر کے اوپر ہماری عدلیہ ہے اس وقت دنیا میں جو عدلیہ کا مقام ہے اس میں ہمارا ایک سو چوتیسویں مقام ہے اس وقت آگے پیچھے میں کوئی فگر غلط کہہ رہا ہوں لیکن کوئی فگر اتنی غلط نہیں ہوگی دو چار آگے پیچھے ہو سکتا ہو اس مقام کو جو ہے تبدیل کرنے کے لیے کوئی کوشش نہیں کی گئی چلیں ایک سو چوتیس نہیں چلیں چورانے میں پہ آ جائے سو پہ آ جائے پچاسی پہ آ جائے تو ہماری قوم کی عزت میں کچھ اضافہ ہوگا لیکن اس پہ کوئی فوکس نہیں ہے سیاست جو ہے سیاست سیاست کھیڑنا جو ہے وہ ہر وقت یہ آج سے نہیں کئی سالوں سے یہ مشکلہ چل رہا ہے عرضیہ کا اور عام انسان جو ہیں عام جو شہری جو ہیں عام پاکستانی جو ہے وہ دربدر ہوتا ہے دو دو تین تین نسلیں گزر گئی ہیں لٹکیشن آج بھی جا رہی ہے اور انصاف کی جو ڈسپینسیشن ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سو چوتیسوں نمبر جو ہے وہ پاکستان کی کسی آرگنازیشن نے نہیں دیا وہ انٹرنیشنل ایک انڈیکس ہے جس کے اوپر ہماری عدلیہ جو ہے ماشاءاللہ جو ہے ایک سو چوتیسوں نمبر کے ہم سیاستدان جو ہے ہم سے کئی قصور ہوئے ہوں گے کئی غلطیاں ہوئی ہوں گی بڑی بڑی فاش غلطیاں ہوئی ہوں گی لیکن ہم نے پھر بھی جو ہے نا وہ اپنی لیمٹس میں رہ کے جو ہے اپنا کردار ادا کیا ہے غیر آئینی بھی حملے ہوئے پچھتر سال کی تاریخ میں سارے کا سارا نزلہ جو ہے وہ سیاستدانوں پہ گرتا رہا ہم ہم وہ سہتے رہے ہیں اور انشاءاللہ اس ملک کی خاطر اس کی بقا کی خاطر اس پر ملک کے عوام کی خاطر یہ سلسلہ جاری اور ساری رہے گا کہ ہم آئین کی سربلندی کے لیے اور جو آئین ڈیوائیڈ کرتا ہے پارلیمنٹ کے فنکشنز جو ہیں جو اس نے آئین نے عطا کیے ہوئے ہمیں ہم ان کو پروٹیکٹ کریں گے یہ فیصلہ نہ صرف جو ہے وہ دہلیز تک نہیں پنچایا گیا ایک ایسے فریق کے جس نے ان کا دروازہ نہیں کھٹکائے تھا جو سائل ہی نہیں تھا اس کو دہلیز پہ پنچایا گیا اس کی دہلیز پہ پنچایا گیا فیصلے کی ہوم ڈیلیوری کی گئے اس کے بعد ایسی ایسی مو شگافیاں اس فیصلے میں آئی ہیں جن کا بندہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ یہ اس طرح کا بھی فیصلہ جو ہے ہماری اعلیٰ ترین ادلیہ جو ہے میں بڑا رسپیکٹ کرتا ہوں نارملی میں کمنٹ سے گریز کرتا ہوں غیر ضروری کمنٹ سے گریز کرتا ہوں لیکن آپ دیکھیں میں جو کچھ پوائنٹس جو ہیں کیونکہ قانونی اور آئینی معاملات ہیں لکھے ہوئے ہیں میرے پاس کہ آئین کے آرٹیکل ایک سو اکاون اور ایک سو اکاون اور ایک سو چھے کو ری رائٹ کیا گیا ہے آئین کو دوبارہ لکھنے کا بدلنے کا ترمیم کرنے کا رائٹ جو ہے صرف پارلیمنٹ کے پاس اس سے قبل سکسٹی تھری اے کے سلسلے میں بھی یہ ہو چکا ہے پی ٹی آئی فریق تھی نائن نشستوں کا دعویٰ انہوں نے کیا ہوا تھا کوئی کلیم ان کا نہیں تھا اس بینچ کے سامنے اس قسم کا کوئی کلیم نہیں تھا نائن انہوں نے کوئی ریلیف مانگا ہوا تھا عدالت میں تو سنی اتحاد کانسل آئی تھی پی ٹی آئی نہیں آئی تھی پی ٹی آئی کا کوئی نام انشان بھی نہیں تھا عدالت میں پارلیمنٹ میں جو ارکان بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت ڈیکلریشن جمع کرا چکے ہیں یہ عمل اب ریورس نہیں ہو سکتا یہ میں قانون کی باتیں کروں یہ میری رائے نہیں ہے ریورس نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک دن ایک پارٹی کے میمبر ہیں دوسرے دن دوسرے پارٹی کے میمبر ہیں ایک دن آپ نے جمع کرائے ہے اپنا حلف نامہ جمع کرائے ہیں جب آپ نے نومنیشن پیپر دی ہیں اب نیا حلف نامہ انہوں نے جمع کرائے ہیں ایک دن انہوں نے سننی اتحاد کانسل کا لیکشن کے وقت جمع کرائے ہیں اور اب وہ جو ہے پی ٹی آئی کا جمع کرائیں گے آپ دیکھیں حلف اٹھاتے ہیں آپ حلف اٹھانے کی جو ہے ایک سینکٹی ہوتی ہے ایک تقدس ہوتا ہے تو دو نمبر جب دو حلف اٹھائیں گے تو دو نمبر ہی کریں گے اس کے بعد جو ہیں آئین کے آرٹکل ایک سو پچاسی کے تحت جب ماتاعت عدالت سے آئے مقدمے پہ گھور کیا جاتا ہے تو عدالتی فیصلے اور اس مقدمے کی حد تک خود کو محدود کیا جاتا ہے they went beyond those limits جو آئین جو ہے جن کا تحیون کرتا ہے بہتر فیصلے وہ ہوتے ہیں جو عام فہم ہو اور ان پہ لبکشائی نہ کی جا سکے جب میں لبکشائی کر رہا ہوں گستاخی کر رہا ہوں سپریم کورڈ نے خود کہا ہے کہ آئین کے آرٹکل ایک سو ساسی کے تحت اختیارات کو استعمال کرنے کے حالات موجود نہیں بعدی اس نظر میں ایسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے جو جس میں جو کلیریٹی اس میں نہیں ہے یہ جو ریمارک انہوں نے دیئے ہیں جسٹس امین الدین نے درخواستیں مسترد کی یا یا فیدی صاحب نے کہا کہ الیکشن کمیشن دوبارہ معاملہ کھول کر دے سکے پی ٹی آئی ارکان قومی اور صوبائی اسیمبلی نے عدالت اور اسیمبلیاں میں جو بیانات میں نے پہلے بھی کہا ہے حلفی جمع کرائے ہیں وہ سنی اتحاد کانسل کے تھے پی ٹی آئی ارکان نے قومی اور صوبائی اسیمبلیوں میں ڈیکلریشن جمع کرائے ہیں کہ وہ سنی اتحاد کانسل کے رکن ہیں ان بیانات حلفی کی موجودگی میں جب انہوں نے حلف پہ بیان دیا ہوا ہے سپریم کورڈ کس طرح کہہ سکتی ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے رکن ہیں اب وہ پی ٹی آئی کے رکن بنیں گے نا پارٹی چینج کریں گے نا تو آپ کو پتہ پارٹی چینج کرنے کا جو ہے کیا اس کی کونسیکوینسز جو ہے نتائج کیا ہوتے ہیں جسٹس یا یا فریضی نے اپنے نوٹ میں سمر کا اظہار کیا کہ اقلیتی ارکان ہمارے سامنے نہیں ہیں وہ ہیں ہی نہیں ہیں ان کے اوپر بھی فیصلہ سادر ہو چکا ہے پی ٹی آئی الیکشن ایکٹ کی شک دو سو پندرہ کے تحت پارٹی کے اندر انتخاب نہ کرانے کی وجہ سے انتخابی نشانوں نے نکھویا مسلم لیگ نون کو ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑا دوہزار اٹھارہ کے انتخاب میں کامیاب ہونے والے ہمارے ارکان آج بھی سینٹ میں ازاد ارکین کی طور پر بیٹے ہوئے ہیں ان کو اجازت نہیں دی گئی کہ وہ پی ایم ایل این کے ممبرمنج ہیں اس فیصلے کی تابعہ داری میں آج بھی وہ ازاد ارکین ہیں وہ پی ایم ایل این کے ارکین نہیں ہیں ہمارے ووٹوں سے الیکٹ ہوئے ہوئے ہیں ہم نے ووٹ دیا ہوئے ہیں ان کو سب جانتے ہیں کہ ازاد ارکین اپنی پسند اور خواہش کے انتخابی نشانات پر الیکشن لڑتے ہیں پارٹی ٹکر اور متعلقہ دستا ویزہ جمع نہیں کرائی تھی یہ پی ٹی آئی کی نہیں جمع ہوئی ہوئی پی ٹی آئی کے کسی رکنے بیان حلفی جمع کرایا نہ ہی الیکشن کمیشن یا پشاور ہائی کورٹ میں اتراز داخل کرایا الیکشن کمیشن یا پشاور ہائی کورٹ میں کسی شخص نے نہیں کہا کہ اسے پی ٹی آئی کے طور پر کنسیڈر کیا جائے سب کا یہی دعویٰ تھا یہ حلف پہ انہوں نے کہا ہوا ہے کہ بلا رغبت یا خوف کے سننی اتحاد کانسل میں شامل ہوئے ہیں سننی اتحاد کانسل ہی ان کی جماعت ہوگی یہ جو سوچیویشن ارائیز ہوئی ہے اس سے اتنا بڑا جو ہے ایک پنڈورا باکس کھل گیا ہے کہ یہ وہ کسی کے سین میں سے سام گزر گیا تو وہ رو رہا تھا تو گاؤں والوں نے کہا کہ جی سپ لنگ ہیں شکر کر صرف نشان ہی ہوتے ہیں باقی انہیں کہا انہیں رستہ دیکھ لیا گیا میرے سین دا میں اتر ہونڈیا میں تو یہ جو غیر آئینی جو اقدامات ہوئے ہیں یہ ایک ایسا رستہ کھول رہے ہیں کہ پولٹیکل کنسیڈریشنز کے اوپر جو بھی محول ہوگا ملکہ اس کے اوپر اگر فیصلے آنے شروع ہو جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر یہاں پہ پولٹیکس جو ہے وہ ہر چیز کو ڈکٹیٹ کرے گی وہ جو ہماری اگزیکٹیو ہے اس کے فیصلے پہ کوئی بھی ڈکٹیٹ کرے گی پارلیمنٹ کو ڈکٹیٹ کرتی ہے جس کی مجورٹی ہوتی ہے جس بھی پولٹیکل پارٹی کی ان کی جو خواہش خواہش جو ہوتی ہے وہ پرویل کرتی ہے لیکن اگزیکٹیو بھی پرویل کے اوپر بھی پرویل کرے گی اور عدلیہ کے اوپر بھی پرویل کرے گی میں سمجھتا ہوں کہ یہ کو ہمارے قومی مستقبل کے لیے کوئی اچھی بات نہیں ہے یہاں پہ آلیڈی معاشی جو ہے ابتری انارکی جو پھیلی ہوئی ہے اب ایک کانسٹیوشنل جڑا انارکی جو ہے نہ وہ پھیل گئی ہے اور یہ اتنی دمبیر ہو گئی ہے کہ یہ خدا نخواستہ خدا نخواستہ اب irreversible نہیں رہا ہے کل ہم کس صدارے کو کہیں گے کہ آپ نے یہ غیرانی کام کیا ہے اگزیکٹیو کو کہیں گے اگلیہ کو کہیں گے یا پارلیمنٹ کو کہیں گے کہ یہ آپ نے آئین کو وائلیٹ کیا ہے کہ کس صدارے کو کہیں گے جب سب سے اعلیہ اگلیہ جو ہے وہ جو آئینی مزمرات جو ہیں ان کو سامنے رکھ کے جو ہے وہ فیصلے نہیں کر رہی یہ دیکھیں چونکہ پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن ہل نہیں ہوئے تھے اس کا لوجیکل کانسیکوینس تھے کہ ان کا نشان جو ہے دو سو پندرہ کے تحت جو ہے ان سے ویڈراؤ کر لیا اب الیکشن کمیشن بھی ایک آئینی ادارہ ہے پارلیمنٹ بھی ایک آئینی ادارہ ہے اگزیکٹیو بھی ایک آئینی ادارہ ہے میں میری دانس میں یہ ان کی طرف کے اوپر کل کا فیصلہ جو ہے وہ ٹریس پاس کر رہا ہے یہ اپنی طرف جو ہے اس میں کنٹین رہنا جو آئینی جو 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 اس کی جو لیمٹس ہیں یا حدود ہیں ان میں رہنا جو ہے سارے اداروں کا فرض ہے چاہے وہ پارلیمنٹ ہے یا گزیکٹیو ہے یا الیکشن کمیشن ہے یا اگلی ہے سب کے اوپر یہ لاغو ہوتا ہے اب یہ یہ سلسلہ جو ہے اوویسلی اس کے متعلقہ جو فیصلے ہوں گے جو بھی اس کے کونسیکوینسز ہیں ان کو کس طرح فیس کرنا ہے اللہ کا فضل ہے ہمارے اس وقت بھی دو سو نو میمبر ہیں اور اس جو فیصلہ جو کا لائے ہے جو میرے میرے اپینین میں بادی و نظر میں یہ فیصلہ جو ہے یہ آئین کی بہت سی شکوں کے اور جو جو حالات سامنے تھے جو قانونی اور آئینی جو حالات تھے الیکشن کے بعد جب الیکشن کا پروسس ہو رہا تھا یہ اس کی بھی وائلیشن ہوئی ہے بہرحال پشاور آئی کورٹ جو ہے وہ اس کے ڈسین کی الیکشن کمیشن کو جو ہے اس کے ڈسین کو وائلیٹ کیا گیا ہے اتنے اداروں کے ڈسین کو جب وائلیٹ کیا جائے اپنے ادلیہ کے فیصلوں کو بھی الیکشن کمیشن کے فیصلوں کو بھی آئین کے بھی اور قومی اسیمبلی جو ہے اس کا بھی جو جو طرف ہے اس کو بھی ٹریس پاس کیا گیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ 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 اگر میرا تعلق کسی سماسیاسی جماعت سے ہے یا نہیں ازاد امید وار ہوں اب دوبارہ سپریم کورٹ کے حکم بعد بیان حلفی جمع کرانا خلاف روز خلاف قانون ہو گیا کس بیان حلفی کو درست تسلیم کیا جائے گا آپ مجھے بتائیں کہ میں ایک ہی موضوع کے اوپر دو حلف دے رہا ہوں ایک حلف دے رہا ہوں کہ میں سنی تحریک کا جو ہے میمبر ہوں اب دوسرا حلف دوں گا کہ میں نہیں میں پی ٹی آئی کا میمبر ایک ایسا حکم دے رہی ہے سپریم کورٹ جو میں سمجھتا ہوں مذہب کے روح کے حساب سے آپ اس کو جو جو کیا کہتے ہیں مذہبی نکتہ نظر سے نہ بھی دیکھیں اس کے بھی حساب سے آپ ایک موضوع کے اوپر دو حلف جو ہے آن اوٹھ جو ہے آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ یہ یہ معاملہ صحیح ہے یہ فیصلہ جو ہے اس کی ری پرکشنز جو ہیں اس کے نتائج جو ہیں بڑے بیانک ہو سکتے ہیں جو اخواروں میں جو سامنے آ رہا ہے آپ کو بھی سب کو پتہ لگ جائے ہوا ہے کہ ایک لیسلیشن جو ہے آ رہی تھی جس میں تمام اداروں کے پینشن کا اتنا زیادہ بوجھ بڑھ چکا ہے پاکستان کی قومی خزانے کے اوپر اس کو کٹیل کرنے کے لیے مدت ملازمت بیروکریسی کی عدلیہ کی اس تمام ملازمین جو ہیں اس کے فوج کے بھی سیول کے بھی عدلیہ کے بھی جہاں جہاں پینشن کے ایفیکٹس ہوتے ہیں ان کی مدت بڑھائی گئی تھی بڑھائی جا رہی تھی تاکہ فرض کریں ایک سفائی ہے وہ بڑھتی ہوتا ہے انیس سال کی عمر میں اٹھتیس سال کی عمر میں وہ جو ہے وہ ریٹائر ہو جاتا ہے تو وہ پینشن جو ہے وہ انتالیس چالیس سال کی عمر سے لے کے اگر وہ اسی سال کا ہوتا ہے چالیس سال وہ پینشن لے کر رہے گا قومی خزانے پہ اس کا بوجھ جو ہے بڑھتا جائے گا اس سے بہتر ہوگا کہ اس کی مدت ملازمت جو ہے ایکسٹینٹ کر دی اس وقت ہزاروں عرب میں جو ہے ہمارے ایک اوپر پینشن کا بوجھ جو ہے بڑھتا جائے مین کنسیڈریشن جو تھی اس کے اوپر جو انٹرنیشنل مالیہ تھی یہ دارے ہیں ان کا بھی ایبجیکشن تھا اس کا سلوشن چیکھا گیا اس میں کسی کا حق جو ہے سلب نہیں ہو رہا تھا اگر کوئی یہ سمجھتا ہے ان جب ویسے کسی نوکالی پہی دی ہو یہ تو وکری گالے لیکن کسی کا حق جو ہے وہ سلب نہیں ہو رہا تھا آگے پیچھے ضرور ہو رہے تھے حق جو ہے سلب نہیں ہو رہا تھا کوئی کیوں نہیں توڑی جا رہی تھی لیکن بہرحال جو ہے میں نے کل ٹویٹ بھی کیا تھا کہ عدلیہ جو ہے وہ عدل کی جنگ لڑے اور عدل کی جنگ جو ہے وہ لڑے ایک سو چوتی سے کوئی ایک سو چار پہ آ جائے چورانوے پہ آ جائے چوراسی پہ آ جائے ساری قوم جو ہے انشاءاللہ تعالیہ مارے گی ان کی اخراج تحسین پیش کرے گی لیکن اگر یہ کچھ ہوتا رہا تھا ایک سو چوتی سے تھلے کچھ اور بھی نمبر ویدہ اتھے تکر پہن جاتے ہیں یعنی اگر پارلمنٹ کا جو انڈیکس ہے وہ یہاں پہ ہو جو ضرور کوئی نہ کوئی اس کا بھی انڈیکس ہوگا لیکن جو ہمارے عدالتی نظام کا جو انڈیکس ہے جس میں ملینز آف سائل جو ہیں اپلیکنٹس جو ہیں جن کے کیسز لگے ہوئے ہیں کوئی ایک دو ملین دو ملین ڈائی ملین سے زیادہ ہیں یہ کیسز آپ حساب لگا لیں ان کو چار یا پانچ کی فیملی سے ملٹیپلائے کر لیں تو یہ کروڑوں بند سے اوپر ہیں جو متاثرہ ہیں جو دو دو تین تین جنریشن سے انصاف کے طلبگار ہیں لیکن ان کو انصاف دینے والا کوئی نہ